اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جس وقت کی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا فیلنگز ہیں بہت ٹائرڈ ہیں یا آپ خوش ہیں یا ابھی کسی کے بچے سکول گئے تو تھوڑا ریلاکس کر رہے ہیں مختلف مختلف یقیناً سب کی فیلنگز بھی ہوں گی اور ڈیفرنٹ انداز سے سوچ بھی رہے ہوں گے پورا دن کیسے گزارنا ہے دن میں کیا کرنا ہے دن میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس بہت سارے کام ہو اور ابھی ٹائم ہے تھوڑے دیر کے لیے اگر بیٹھیں پانچ منٹ میں نوٹ کر لیں کہ آپ نے آج کے دن میں کیا کیا کام کرنے تو نظر کے سامنے بھی رہیں گے اور کام کرنا بھی آسان رہے گا اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کو لگ رہے کے نہیں آج کے دن سارے کاموں کے ساتھ اس کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو بہت زیادہ پریشر بھی نہ لیں کوشش کریں چیزوں کو پرائیورٹائز کریں اور ترجیح جن کاموں کو دینی چاہیے جو کام آج کے دن میں ہے میں ان کو آج کر لیں کچھ کو کل پر رکھ لیں اور اسی طرح سے اگر پلاننگ کے ساتھ چلا جائے اپنی جو بھی امپورٹنٹ ٹاسک ان کو لکھ لیا جائے اور ساتھ میں یہ دیکھا جائے کہ ہر کام کرنے کی ہر وقت ضرورت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور سوچنے کہ نہیں اگر ہم نے نہ کیا تو خدا نہ خواستہ بتانی کیا ہو جائے گا ذہن سے سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے آپ کا اپنا آپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ذہنی صحت آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اہم ہیں آپ کے اپنے لیے بھی اور ایڈ کیج رہنے والوں کے لیے بھی اور ذہنی صحت کو پر سکون رکھنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک وقت میں جو بھی کام کریں اس کو سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ کریں اور جو خواتین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہوں گی یقیناً وہ سوچ رہوں گی کہ ایک ماں اور ایک بیوی اور ایک بہن کس طرح سے ممکن بنا سکتی ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کو کرے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں کاموں کے ساتھ فیزیکلی تو ایکٹیو ہونا ہی پڑتا ہے ذہنی طور پر بھی بہت ساری باتیں ایک ساتھ ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ریالیٹی ہیں لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ خود کو پرسکون رکھنے کے لیے تھوڑی سی چیز کریں اور اس کو تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ کریں سوچیں کہ اس کو ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر بعد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ اس کو میں کسی اور دن کے اوپر رکھ سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو دن ہمارا جس وقت آغاز ہوتا ہے دن کا آغاز فجر کی نماز اگر ہم نے پڑھنی ہے تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے سوچنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اپنے ضرور ہر دن پانچ منٹ رکھیں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے اور اس کے اندر کون کون سی اہم چیزیں کر لینی ہے تو اگر صبح میں ہی ہم یہ چیزیں سوچ کر آگے پڑھیں گے تو دن تھوڑا ارگنائز ہو جائے گا اور جب دن کے انڈ پر بستر پر لیٹیں گے تو ایک سنس آف اچیومنٹ بھی ہوگا ہمارے اندر ایک فیلنگ آئے گی کہ کچھ اچیو کیا ہے کچھ حاصل کیا ہے آج کے دن میں نے کچھ فاس کیا ہے اور جو چیزیں آپ نے صبح نکالی تھیں کہ یہ کام کرنے اگر ان کو بھی ساتھ میں ٹک کرتے جائیں کہ اچھا یہ کام ہو گئے تو تھوڑا سا اندر سے خوشی محسوس ہوگی آج کے دن جو بات ہم کریں گے اپنے شو میں اور جو بچے ہیں ہمارے ان کے اندر اگر یہ عادت آ جاتی ہے یا وہ خود بلی بن جاتے ہیں اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں کو ہم عموماً سکول یا کسی بھی تعلیمی دارے میں بیزن سے پہلے سوچنا ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا سٹرونگ بنا دیں بہادر بنا دیں دوسروں سے وہ پیٹے نہ تنگ نہ ہو پریشان نہ ہو لیکن جب ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہوتے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا لپ ٹاپ پہ ہیں کوئی گیمز کھیل رہے ہیں ہاتھ میں کوئی ان کے گیجٹس ہیں اپنے موبائل پر ہیں تو چلو ٹھیک ہے سامنے ہی ہے نظر کے بچے لیکن آج ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ ہمارے قریب ہی بیٹھا بچہ ہمارا جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا بچہ ہو اگر وہ ہماری نظروں کے سامنے بیٹھا ہو لیکن ہمیں پتا ہی نہ چلے کہ وہ اس ڈیوائس کو جو اس نے ہاتھ میں لی ہے جو گیجٹ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے سے کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے یا وہ اس کے ذریعے کسی کو اور کو تنگ کر رہا ہے کسی اور کو پریشان کر رہا ہے کسی کو ہرٹ کر رہا ہے یا خود ہرٹ ہو رہا ہے ہمیں اس لیے نہیں پتا چلتا کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی ہر روز کوئی نئی سے ہی نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس میں پیرنٹس کی توجہ یہ ہے کیسا چلو بچے کھا لیں پی لیں اچھا پہن لیں سونے کے ٹائمنگ سیٹوں بسر پر جلدی چلے جائیں لیکن ساتھ میں جو یہ ٹیکنالوجی کا توفان ہے اس میں کیسے سروائف کرنا ہے کیسے نظر رکھنی ہے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے سائیبر بولینگ سے اس پر ہم آج یہاں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہے امید ہے کہ آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہوئے جو بھی پوائنٹ زہن میں آئے شیئر کرنے کے لئے کال ضرور کریں گے اسلام علیکم رہا کیا حال ہے آپ کے الحمدلل اچھا سائیبر بولینگ کی بات ہو رہی ہے اور آپ اگری کرتی ہیں کہ ہم جیسے فیزیکلی تو بچوں کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جو گھر میں ہمارے پاس بچے بیٹے ہوتے ہیں سمٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھی کسی سے تک ہو سکتے ہیں بلکل اور آپ نے اپنے انٹرسٹن پوائنٹ کہا جیسے وہ ہمارے ساتھ سامنے بیٹے ہوئے ہیں لیکن اچھلی ہمیں نہیں پتا وہ کیا کر رہے ان کا ڈوائس میں اور کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کیا ان کے ساتھ کون بات کر رہے ہیں اور سائیبر بولینگ ہمیں پتا ہونے چاہے یہ کیا ہے اچھلی اور سائیبر بولینگ جب کوئی بھی یہ ڈوائس یہ جو فون یا لپ ٹاپ یا آئی پاد یا ایسے کوئی بھی چیز اس میں سے جب کوئی کمیونکیشن ہے کوئی لکھ رہے ہیں یا تصویر دکھا رہے ہیں جس سے چوٹ لگ سکتا ہے جس سے حام آ سکتا ہے کسی کے اوپر اور بار بار ایک دپا نہیں بسے جب بار بار اس کو کہیں گے سائیبر بولینگ فون میں ہو سکتا لپ ٹاپ میں ہو سکتا اور فون میں دفرنٹ دفائسیز ہے دفرنٹ اپس ہے جس سے فیس ٹائم ہے واتس اپ ہے سناپ چھٹ ہے انسٹاگرام ہے یہ بہت سارے دفرنٹ اپس آج کل کے بچوں بچے یوز کر رہے ہیں جی اچھا رہا آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں ہر زمانے میں ہر ٹائم میں پیرنٹس کی ڈفرنٹ رسپونسیبیلٹیز تھیں ایسا نہیں کہ آج کل پیرنٹس بیزی ہیں تو پہلے بیزی نہیں تھے کام تو ہر دفع تھا پہلے بچوں کو ہم اچھا کھیلاتے پلاتے تھے کہتے تھے بھائی دورہ مضبوط بنو کسی کے ایسا نہیں کہ کوئی تمہیں تنگ کر دے اسی طرح بچوں کو کہتے تھے کہ کوئی مارے تمہیں تو فوراں آکے بتاؤ یعنی ہم بچوں کو فیزیکلی کافی ٹیج بھی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو کیپیبل بھی بنائیں کہ وہ دوسروں کی بولینگ کو مقابلہ کر سکے یہ چیز بڑے خطرناک ہے کہ پیرنٹس بیزی بھی ہیں ورکنگ پیرنٹس بھی ہیں بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ چلو بچے کے پاس میں نے اس کو آئی پیڈ لے دیا ہے یا بڑے بچے ہو جاتے ہیں وہ تو خود ہی اپنا بائے کر لیتے ہیں ان کے پاس موبائل ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی ہمیں ایسا نیوز ملے کہ ہمارا بچہ میٹل ہیلتھ کا کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا ہے یا ایوین سائیبر بولینگ کے ذریعے بچے سوسائیڈ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی خطرناک ایک چیز ہے دیفنیٹلی اور دوسری چیز جیسے جب سائیبر بولینگ میں جو جس کو جو بولید ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آئیسلیٹ کرتے ہیں بکرز ان کو شرم آتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے اور ڈیفرن ایج میں دیفرن طریقے سے وہ محسوس کریں گے شاید چھوٹے بچے کا دیفنیشن دیفرن ہاں وہ کہیں گے وہ وہ جس جوکنگ وہ وہ نہیں سوچیں گے یہ ان کو بولینگ ہو رہا ہے بیسے بڑے لوگ جو تھوڑے سے اوڈر ہیں وہ محسوس کریں گے جسے ہاں مجھ یہ نہیں پسند تھا اور پھر میں اس کا بار میں کیا کروں اور بیسے اس وقت ان کو شرم آتا ہے کسی کو کہنے کے لیے دیکھو اتنا سارے پھوست ہو رہے میرے بارے میں اور ریلی شروع سے ہمیں ایکسس ہونا چاہے ہمارے بچے کا دیوائس میں اور ہمیں دیکھنا چاہے وہ کیا کر رہے اور جب چھوٹے ہیں دیفنیٹلی ہم جا کے دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ٹائم سپن کر کے پوچھیں گے اچھا آپ لوگ کیا کر رہے اور ایکشلی بہت سارے اپس یہ جو فیس بک فیس بک انسٹاگرام ان کا ترچین یارز ایج کا ہاں بسے پتہ نہیں کوئی سیونٹی پسنٹ جی اور بچے اندر ایلیون ہاں ایلیون سارے ایس بک اور ایکری ایجاہت پسنٹم یا ہاں اس لیے یہ ترچینی ہی لگے اندر حرام کرتے ہیں ایکی وقت یا کچھ خوش جزاوڑ کو ایمیل یا کچھ نہ کچھ ایک سٹنسوڑی نبیل کو بچوں پر اپنے ایدرست کرنا آپ اپنے ایدرست کرنا بہتا ہے ہمارے سامنے کے بچے ہمارے گھر میں بچے بہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں چلنا بولنا بات کرنا اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا اپنی سوشل لائف کو کیسے رکھنا ہے اپنے مینرز کیسے ایڈاپٹ کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنے اس سب ہم انہیں سکھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے جن بچوں پر ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے خوزانہ خاصتہ وہ کسی دوسرے کو پریشان کرنے کے اس عمل میں شریک ہو جائے کہیں میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون تھی جنہوں نے شیئر کیا تھا کہ ان کو بہت ہی اچھی ہے ان کی بیٹی تھی بہت بیڈینٹ بھی تھی لیکن تھوڑا کوائٹ رہنے لگی تھی اپنے روم میں زیادہ وقت گزارتی اور پھر اس کے سکول سے یہ کال آئی کہ وہ بچی جو ہے وہ دوسروں کو ایسے میسیجز بھیجتی ہے جس سے دوسرے بچے جو ہیں پریشان ہیں اپسٹ ہیں اور اسکول آنے پر بھی تیار نہیں ہیں اس کے بعد آپس میں پیرنٹس کی کامنیکیشن ہوئی اور جن خاتون کی بیٹی کا یہ مسئلہ تھا انہوں نے اپنی بیٹی سے اس پر بات چیت کی اور کچھ عرصے کے لیے اس کے جو بھی سوشل میڈیا جو بھی جتنی ویب سائٹس ہیں ان تک اس کا ایکسس انہوں نے بند کیا اور یہ پرابلم جو ہے کسی طریقہ سے کوشش کی کہ اس پر کام کیا جائے تو یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ کسی کو تنگ نہ کر رہے ہوں یا کسی سے تنگ نہ ہو رہے ہوں ہمارے ساتھ جیویریہ بھی موجود ہے اسلام علیکم جیویریہ جیویریہ بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ہم ایز ایانگ مام ان کی بھی رائے لیں گے کہ اپنے بچوں کے اوپر کتنی نظر پیرنٹس رکھ سکتے ہیں جب چھوٹی ایج کے بچے ہوں تو کام بہت سارے ہیں اور ہم نے کہ چلو ابھی ہم کچن میں کام کر رہے ہیں اور کوکن کر رہے ہیں تو چلو لے کے بیٹھ گئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیرنٹس کو یہ پرمیشن دے دینی چاہیے یا بچوں کو روکنا چاہیے کیونکہ اور بچے کر رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم مارا فرینڈ تو ہے اس کا تو گروپ ہے اور آپ ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے ہیں سکتے ہیں۔ جس خونسی مشکل ہے ہات SAS اور ہرے خو Indust IDsysł� ہیں گروپ ہے ہمارے بچے کہ رہے ہیں اور یا پہ 대طفری منگوانا شب اید ہم نے ہمارے بچے کو فون کافی کے لیے دیا ملکل ملکل و یاد پہھرین جاہ سے بہت سارے بچے کے پاس سمارٹ فون تھے ہیں گیارہ ہمارے بچے کو ہم نہ جب وہ ترڑی رہی تھے اس پہ رہے ہیں تو دیا اور پھر ہم نے کاخا تھا ایک کانٹریک لکھوائے تھا اور کہا تھا ہمیں پاسورڈز ہمیں چاہے اور کانٹریک تھا اس وقت فون نہیں استعمال کر سکتے اور ہم کسی بھی وقت دیکھ سکتے اور 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 بچوں کو بھی اندپینڈنس دینا ہے so it's a fine balance جیسے ہمیں ان سے بات کر کے پتہ کرنا اچھا ابھی آپ کیا کرنے ہیں اور بات کرنے کے لئے we have to choose صحیوہ جی جی نا ہونکہ پر ہی نا ہی ہو جائے اور ان کے اوپر ہی ناتا کرنے ہیں جیسے جیسے گاڑی میں جب بات کر رہے ہیں یا کہیں چل رہے ہیں پھر کہ سکتے پہ آج کل نیوز میں بہت information ہے ھائی بلی اور ایک چیز آپ نے انترسٹنگ کہا تھا ہمیں نہیں پتہ ہیں ہمارے بچہ جیسے ہمیں بلی ہا یا بلی ہاں جیسے شاید وہ بولید ہو سکتے ہیں. Maybe they could be the bully as well. تو اگر وہ بچے ذہنی دور پر کچھ چیزوں کچھ لوگوں کو ٹنگ کرنا شروع انہوں نے کر دیا یا وہ ٹنگ ہو رہے ہیں. اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں آگے جا کے لائف میں? بچوں کی زندگی میں. بسم اللہ الرحمنہ. میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جیسے سکرین ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ ذہن کے لیے بہت خطرناک ہیں. تو مطلب دو سال تک تو کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے فون. یہ پہلے کی گائیڈ لائنز تھی لیکن اب اس میں نرمی آگئی ہے تھوڑی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا کہ بچے بارد ہیں تو ان کو بہلے یہ بہت 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 امپورٹن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب سے سمارٹ پون گیجتز وغیرہ آئے ہیں اس وقت سے بچے جو ہے وہ زیادہ انوالو ہونے شروع ہو گئیں چیزوں میں جیسے فر ایم بلیک بیری وغیرہ تو تھا ہی پہلے سے لیکن یہ گھر آئے ہیں تو چیزوں میں اپ relentless دوچہوں میں شکنوں میں ٹکے کچھ کچھ پڑیا نہ بھی ہیں تو بہت 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 بھی ہیں ہ تکریبا چھوڑیں تو اس کے بعد کے جو بچے ہیں وہ مجھے سمجھتے ہوں کہ وہ زیادہ اس میں ان والد ہیں اور مطلب جو اس سے پہلے کے تھے وہ جو ہے وہ مور سوشل میڈیا وغیرہ ٹائپ کی چیزوں میں وہ زیادہ ان والد ہے جو ابھی کے بچے ہیں جو مطلب اس کے بعد بگر سکرن کے آنے کے بعد کے بچے ہیں I think they are passive. In what sense they like to watch videos. I mean I'm talking about children with smaller age initial years of life so they like to watch videos they I don't think because I have no experience as well to be honest like with bigger children like teenagers or some elder children but like smaller children are more passive learners they try to watch videos instead of getting actively involved they do sometime play but at the end of the day is our choice that's what we are providing them yeah Okay, obviously when they are having a lot of time on screen we also think that our child is in the house, in the room, 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 and in the room, said we are not listening to our boys. But if the adult is getting still a text message and a phone call to find someone who doesn't like it. So it can happen when we are very happy once we are happy, very satisfied, a bit later. But if there is another small thing that come to us تو ہمارے لئے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کوپ کریں تھوڑی دیر ہم وہی باتیں سوچتے رہتے تو ایک جو چھوٹا بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے اگر وہ ایسی چیزیں بار بار سن رہا ہے اور رہا آپ سمجھ رہا ہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں کہ یہ جو بولینگ ہوتی ہے وہ سڈن تو سٹارٹ نہیں ہوتا کہ بس اچانک کسی نے آپ کو ٹیکسٹ میسج بھیجیا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آگر خائی پیچھے ہوگا چل رہا ہے سکول میں آپ کے کال使 میں آپ کے جو بی好啦fiG Female 49% of bullying میں ہوتا 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 안 لائنے اور پھر جس اپنے پاکاتا اسکول میں پالے شروع ہوتا اور پھر ان لائن میں آجاتا اور کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا ہمہمین اوروری ہمیں بینے کی ذا تیسر انباردامنا چاہے ہمارے بچ این جس وہ کم غریا کام فیول کریں گے ہمیں آکے بہت کارن کے لیے آپ مشکرے کافی لوگ سے میں نے پوچھا تھا آپ لوگ کیا کرتے آپ کے بچے کو کوئی bullying ہوا یا نہیں اور بہت سارے پہرنس نے کہا تھا ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو just ignore it لیکن actually ignore it is not useful اور ignore it بہت مشکل ہوتا ہے لیکن if we dismiss it it's different you know dismiss it ka matlab جیسے you you give no attention and no wait just a you know you rubbish baat کر رہے ہیں لیکن ignore ka matlab achcha مجھے نہیں دیکھنا مجھے نہیں دیکھنا مجھے نہیں دیکھنا مجھے لیکن پہ دل چاہتا ہے بار بار دیکھنے کے لیے اور اس وقت as a parent ہمیں suggest کرنا چاہے because i think actually ہمیں بچوں سے پوچھنا چاہے آپ کیا سوچتے آپ کیا what do you think ہمیں کرنا چاہے do you think ہمیں تیچر کو اپروچ کرنا چاہے یا ان سے بات کرنا چاہے because especially older اتنے چھوٹے بچے نہیں but sort of teenagers ان سے ان کا مشورہ پوچھنا چاہے because then وہ actively involved ہوئیں گے in the process to solve it بلکل ٹھیک اچھا بچے آیا ہے آپ کے پاس اور آپ کو کوئی بتاتا ہے کوئی بچیز اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ مجھے میں گیم کھیل رہا تھا اور مجھے messages آنے شروع ہو گئے تو کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یعنی ہمارا reaction یہ ہوتا ہے کہ ہاں جاو جللی سے screen pad کر دو computer off کر دو یا پھر یہ کہ اگر نہیں ہے time تو ignore ہم نے کر دیا اس بات کو اور جب وہ چیز continuously اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس سے جا کے share کرے تو کبھی کبھی parents کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے کوکنگ میں اور کلیننگ میں اور بچوں کے لیے چیزیں پھائی کرنے میں ہم سب ہی ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ایسی چیز ہم پر اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے چھوٹے ہیں ابھی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا parents کو پتہ ہوتا ہے exactly کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں games میں کارٹون دیکھ رہے ہیں تو کیا characters ہیں یا game کھیل رہے ہیں تو کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے آپ اپنے ایرد گرد کیا دیکھتی ہیں اور پرسنل ایکسپیننس کیا ہے میں یہ کہنا سواتھ ہوں کیونکہ screen time اور mobile تو اتنی handy چیز ہے بلکل آپ ایک second میں اس کی contents change کر سکتے ہیں اور نظر رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے اس کے حوالے سے یہی بات ہے ہے کہ ہم بچوں سے اتنی اچھی ہماری bonding ہو کہ ہم ان کو پہلے سے سارے سانیریوز ان کے سامنے رکھ دیں کہ بیٹا یہ اچھی چیز ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے تو وہ اپنی چوائس ہو ان کی کہ وہ یہ نہیں دیکھنا ہے اور یہ مجھے دیکھنا ہے تو یہ جو self intention والی چیز ہوتی ہے بچے کے اندر وہ develop تو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا بچے تک سائی بھولین کی بات ہے تینجر میں اگر ہم ان کے سامنے پہلے سے ہی سینریوز رکھ دیں کہ بیٹا ٹھیک ہے کہ آپ یہ کھیل رہے ہیں اور یہ سکتے ہیں یہ کھتے ہیں یہ کھتے ہیں یہ کھتے ہیں یہ کھتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی سامنے سینریوز رکھ دیں اور ان کو بتا دیں تو نہ صرف ان کا فیدنس بڑھے گا بلکہ وہ اس کے لئے پہلے سے پہلے سے پہلے ہوں گے یہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ they will be always on the top of the things ٹھیک اچھی بات آپ نے کہی کہ بچوں کو بھی ہم پہلے سے پہلے سے پہلے کریں بچوں کو جیسے اور بھی چیزوں کے لئے انسان پہلے کرتا ہے کوئی تیسٹی ہو تو ہم دو دن تک اسی کے لئے تیاری میں لگے رہتے ہیں بہت سائے ٹیچر سے میں نے کومنٹس سنے کہ بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے بچارے پریشان ہو جاتے ہیں ٹیسٹ سے کہ جتنے بچے پریشان نہیں ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بھی منٹلی پریپیئر کرنا اپنے ٹین ایجرز میں بچے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے پتاؤ کہ ان کے کسی بھی عمل کے کونسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یا اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اس کا ان کی اپنی ذہنی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے یعنی اور کسی ایکسٹریم سٹپ وہ لے سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی آپ نے بات کری اچھا کونسی ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو ہم دیکھیں جو ایسے کوئی سائنس ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ سائبر بلیگ کا شکار ہو رہا ہے اور کن کن جگہوں پر ہو سکتا ہے جیسے ان کا فون میں اور ان کا کمپیوٹر میں یا آئی پیڈ ہو جو بھی دیجیٹل دیوائس میں ہو سکتا اور ان کا بیہیویر میں فرق آ جائیں گے جیسے شاید they will isolate themselves اپنے آپ کو کمرے میں ہر وقت رہیں گے اور دیجیٹل دیوائس میں اور زیادہ ٹائم دے رہے ہیں باہر باہر میسیج کو چیک کرنا ہے یا ان کا سٹیٹس چیک کرنا ہے اور شاید اور اگریسیو بھی بن سکتے ہیں یا ان کا کھانے پینے میں بھی فرق آ جاتے ہیں so changes in their behavior وہ ہمیں نوٹ کرنا چاہے ہیں اور پھر بات کرنا چاہے ہیں اور actually usually I think چھوٹے بچے سے ہم ڈیریکٹل کیا سکتے ہیں اور usually وہ بتائیں گے بسے تھوڑے سے ڈیریکٹھے بچے ہیں میں کیا ہے کوئی بچے بلیٹ ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہے ہیں اور آپ لوگ کو کبھی اسے ہوا سا میں نے اچھی میرے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں کبھی نہیں میں نے کہا تو مجھے میں نے کہا ہمیں جو چیز ہم اپنے آپ کے لئے نہیں لکھیں گے کسی اور کے لئے نہیں لکھنا چاہے بلکل ٹھیک ہے ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے دوبارہ اس پر بات کریں گے ناظرین بچوں کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کریں ہمارے بچے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے انٹینیجز میں جا رہے ہوں بولین کا شکار ہو سکتے ہیں آن لائن جب وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں مختلف اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ہوتے ہیں ہمیں نظر کیسے رکھنی ہے کیسے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو کسی اور کو پریشان کرنے یا تنگ کرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر ان سے کس طرح سے باتشیت کی جائے گی کیسے ان کو سمجھایا جائے گا کیسے ان کو ٹیچ کیا جائے اور ٹرین کیسے کیا جائے اور آنے والے جو بھی کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کے لیے ان کو منٹلی پریپیر کیسے کیا جائے یہ ساری باتیں ہیں جو ہم یہاں آج کے اس پروگرام میں کر رہے ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا آپ نے کیسے اس کو ڈیل کیا آپ نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا بچے کی ذہنی صحت پر پڑھنے والا کوئی اثر ہو اس سے اس کو کیسے بچایا آپ بھی ہمیں کال کریں ہمارے ساتھ شیئر کرنے اور پھر ہم ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ابھی ہم بات کریں ہاں سائیبر بولینگ کے حوالے سے آپ بھی کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کیا سوچ رہے ہیں ہماری یہ گفتگو یہاں پر چل رہی ہے بچہ جو ہے وہ دوسروں کو تنگ نہ کرے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کے اوپر ہر وقت نظر رکھنا چھوٹے بچوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ٹی نیجز جو ہیں نوجوان ہوتے ہوئے بچے ان کو ان پر نظر رکھنا انہیں کسی چیز پر منع کرنا ڈانٹنا یا یہ کہ روکنا یہ سارے ایک کے بعد ایک چلنجز ہیں لیکن دوستی کے ساتھ ان کی زندگیوں میں انوالو ہونے کے ساتھ اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کی اویرنس کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے اچھے والدین اس حوالے سے بھی بن سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی زندگی میں ساتھ ساتھ شریک ہوں جی رہا آپ بات کر رہی تھی کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ کس طرح سے ہم پھر یعنی نظر رکھیں اور کہاں کہاں پہ بچے بھلی ہو سکتے ہیں اور جیسے ہم نے کہا تھا نہ ڈفرنڈ دوائس میں اور ایکشلی جیسے میں ایک کرایس کانسلر بھی ہوں اور اس میں لوگ ٹیکس کرتے ہیں اور ان کا پکچر واتس اپ گروپ میں کسی نے دالا سپورا کلاس کا گروپ میں تھا اور اس وجہ سے ایک لڑکی نے مجھے میسیج بیجا اور اس نے کہا تھا میں اتنی اپسیت ہوں میرے پیرنس بہت اپسیت ہوں گے اور مجھے صرف ابھی خودکشی کرنا اور پھر I have to talk her down from خودکشی کا thinking about that اور کہنا ہے اکی so جیسے آپ نے کہا تھا ہمیں ہمارے بچوں کو سکانا ہے ہمیں ہمیں چیزیں بی وقت آکے بات کر سکتے ہیں جو بھی چیز کا بارے میں وہ چانو کو کھلا رکھنا چاہے ہیں اور شروع سے بہت سارے دفع ہمیں چیزیں بعد میں پتہ چل جاتے ہیں اور جو پہلے ایکسپریئنس نہیں تھا سو اس لئے ہم کوشش کریں گے سی جیسے پہلے میرا رلیشنشپ نہیں تھا اچھا نہیں تھا میرے بچے کے ساتھ سو ابھی ہم اور کمیونکیشن کر کے کہہ سکتے ہیں اوکے آپ لوگ ابھی یہ دوائس میں ہیں آپ کو پتہ ہیں جب اس میں کوئی بھی کومنس آتے ہیں یا فیس بک میں آپ کوئی بھی کومنس رکھتے ہیں اس کا نتیجہ بعد میں بھی آسکتا ہے اور آپ کے اوپر اس کا اثر آسکتا ہے بہتکہوتر کامل نکی دیگر کمیش گو ہمیں آپ کی مت Turner کی اس ملک میں بھی ابھی اس مول خمی پیس مہتے ہیں اور سوالوں میں وہ وایک ہوا لگے، جو بھی چیز ہمی 필 وolie میز کلا کی اگرانگ ہیں اور میرے کامل سوال اس پر دیکھتے ہیں کن سوالوں میں اس круг میں اس ملک مجدر ہایا ہیں روئی کنس لوگ اس کلامی کہ جنکہر کرا angelsو بھی چیز ہم کوئی بھی ڈجتوique yummy میں لگا کر رکھتے ہیں it was it is there permanently even though آپ کی ہسٹری بہنتی جاتے ہیں even though ہم delete کریں گے کوئی نہ کوئی جو hackers یا ایسے لوگ جن کے پاس اور intelligent experience ہے وہ information کھل آپ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو اس سے دنگ کر سکتے ہیں جی جی ویریا آپ کیا کہیں گے اس کے بعد سے مجھے ایک دو پوائنٹ میں یہا رہے تھے کہ جیسے اب یہ اتنا ڈائیورس ڈائیورس بن چکا ہے کہ اتنے سارے کسی سامنے تینیجر کے خاص طور پر تینیجر کے دو جو ایج ہوتے ہیں وہ سمجھے کہ وہ ارلی ایرز ہی ہوتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی وائس کریں وائس کریں اور مطلب جو بھی انسان پیپل جو بھی ہیں اوپر کے ایڈمیرسٹرٹیف لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ جب اوڈر ایشوز پہ اسکول میں جو ہے وہ ایک کامسلنگ اور ایڈکیشن ہو سکتی ہے تو یہ سچ ایشو بھی بات کرنی چاہیے اور بچوں کو اوویرنس سکول سے لائبرری سے ان جگوں سے ملنی چاہیے تاکہ وہ ایک کمیونیٹی کے سینس میں آئے گی تو یہ اس پر اور بات کی جائے گی ناظرین یہاں پر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ کتنے ماباب بننے کے بعد پیرنٹنگ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جرنی بہت کچھ سیکھتے ہیں بچوں کو بچوں کو ڈیل کرنے کے لئے اور ان کی تربیت کرنے کے لئے ان کو ڈرین کرنے کے لئے بہت ساری چیزوں کی لرننگ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آج جس موضوع پر ہم بات کریں اس میں ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو یہ چیز مشکل لگے پتہ نہیں مجھے تو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ بچے کیا یوز کرتے ہیں کیا کھیلتے ہیں کس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن دیکھیں اس طرح ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جیسے ہم نے بہت سارے چیلنجز پر قابو پایا ہے اپنے بچوں کو جس طرح ہم ریز کر رہے ہیں بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آئیں اس کے باوجود بھی ہم کامیاب رہے اپنے قدموں پر کھڑے رہے ایسے ہی دنیا جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے ہمیں بھی اس دنیا کے ساتھ آگے آگے پڑھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی جو بچوں کی ہے اس میں جو کچھ بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو جلدی جلدی جانے ان کا علم حاصل کریں ان کی اویرنیس حاصل کریں دوسروں کو اویرنیس دیں اس لیے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے اس سے بھی مسئلہ تو حل نہیں ہوں گے کہ مسئلہ جب ہی حل ہو سکتے ہیں کہ جب پوری آنکھیں کھول کر نظر ڈال کر آپس میں بات چیت کر کے مسائل کو شیئر کر کے آگے بڑھا جائے تو یقیناً جو ہے پھر ہمارے لیے بہت ساری امید افضا چیزیں موجود ہیں اور ہمیں ایکشلی ہمیں اپنے آپ کو میک شور کرنا چاہے ہم ان سارے چیز کا واقفیت جسے ہمیں ہیں اور it's not a good excuse ایسے نہیں کہنا چاہے او 뭐 جسے نہیں پتا اتنا امپورٹن ہے ابھی اور زیادہ ٹھیکنٹھ导وجی ہو رہا اور ہر چیز ابھی انکا ہومورک ہونünü il4んです ہاں جے اور انکا رویسن مطلente سب جیز آنلین اور حقای بہت سارے آپس بھی ہیں حسکتیٗ جسے فاملی تائم ہم آnel評 کے شرون یہ سارے ا tatsächlich پھر آنکھ ، پر انکھو پei ج настرل کبی زیادہ انگیا چیزے بچے دیکھ رہے ہیں میرے پچے ماشاءاللہ بارک اللہ کافی سمارٹ ہے اور ہم نے رسٹرکٹ کیا تھا کوئی گیمز انہوں نے کوئی نکوئی طریقہ سے باکڈور سے گیمیگ پتہ چل گیا ہمیں ایک سٹپ ان سے اور آگے ہونے چاہے ہیں اور ہم نے پھر ایک اور سسٹم انرو کیا تھا اس میں انکا دوائسز آف کرتے بلکل ہمارے 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 ہمار پانچ چھ سات سال کے اور ایک بچے نے مجھے بڑے خوشی سے بتایا کہ آپ کو بتائیں میں کیا کرتا ہوں میں نے کہا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جب رات کو ماما واپس ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں گوڈ بائی کر کے چلے جاتے ہیں روم سے تو میں اپنے پلو کے نیچے سے نکالتا ہوں اپنا آئی پیڈ بچے کی ایج آئیس تھی نکالتا ہوں اور میں جو نا پھر رات فائیو او کلوک تک اس پہ پلے کرتا ہوں اور میں نے کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں ہے یا ان کو نہیں پتا چلا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو تو پتا نہیں ہوتا وہ تو دوسرے روم میں ہوتے ہیں تو میں تو پلے کرتا ہوں اور سم ٹائم جو ہے وہ میں میسیجز بھی ایکسچینج کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ایج میں بچے اب یہ سب کچھ کرنے لگے اس ٹائم پہ پیرنٹس کی کتنی انولمنٹ ضروری ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ بلینگ ہو چاہے وہ کوئی اور کسی قسم کے چیلنجز ہوں لیکن ہمیں ایکسپٹ ریالیٹی یہ کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ بچوں کا انٹریکشن انسانوں سے زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر ایکوپٹ ہونا چاہیے ہمیں زیادہ اپیرنس ہونے چاہیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیسے اچھا اگر آپ کیا کہیں گی جویریا کہ اگر فور اگزامپل کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ فور اگزامپل آپ اپنا بچہ سمجھیں کہ اگر وہ کسی سے تنگ ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے تو کیا سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں کیسے ہم جو ہے اس بچے کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں یا ٹیچ کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہی بہتر طریقہ ہے کہ اس کو ٹریننگ دی جائے کیونکہ اب ہم تو اس سے کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے یہ ایک بہت کچھ ہیتی ہے یا پہل یہ بہت کل 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 کون ہے نکو آپ کاری دیں آپ نے سامنے دیں At that whatever ونے بچہ سے تکٹے ہیں یہ ہے کہ ہم صورت ہے اور آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ ان کو یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے چھپ کے کوئی کام کریں یہ زیادہ خطر نہ ہوگا تو ان کو کرنے دے کام اور بہت ہی آئیے دیں ان کو اور ان کو بتاتے جائیں کہ یہ غلط ہے اگر آپ اس کے ساتھ مسئلہ بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہو رہے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ کانفیڈنس دینے کے ساتھ اس کو ٹرین بھی کریں کہ ہم ہر وقت ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کو اتنا کانفیڈنٹ ہو کے اگر وہ کچھ چیز ایسی ہے تو وہ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں بلکل ایک چیز صرف کانا تھا یہ جو آپ بتا رہی تھی نہیں ہے بچہ اتنا لیٹ ان کو نین نہیں آرہی اور اس ایج میں نین اتنا امپورٹنٹ ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا جس کے ویل بیئنگ ان کا گروس میں ان کا ایمپکٹ ہوئے گا جب اناف نین نہیں آرہی اور یہ جو اپس میں نے منشن کیا تھا بہت سارے ہیں بہت سارے فری ہیں وہ ٹائم رسکشن ہے اور ٹائم آف کرسکتے ہیں ٹائم آف کچھے ہیں فون استعمال نہیں کرسکتے ٹائم آہیں یہ چیز صرف کچھے ہیں ٹائم آہیں ہمارے فاملی میں کوئی فونز بیدرم میں تکنی رکھ سکتے ہیں آپ کے بعد میں فونز کو اپسٹرز ہونے چھاہے جب اپنے آپ دکھا جہے جو چیز وہ چاہتے ہیں ان کے پچے سے ہمیں موڈل کرنا چاہے ہیں جب ہم کہیں گے بچوں کو نو فونز کھانے پر اور ہم اپنے آپ فون کر کے لے کے مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر بہت سارے اوینس سیشنز ہوتے اور پرسنلی میں ایڈوالج مونسکول کے پی ٹی اے میں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب بھی کوئی اوینس سیشن رکھا جاتا ہے اس میں بہت ہی کم پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو آکے بیٹھے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ لرن کرے ایک دفعہ میں نے یہ سوال کیا ایک پیرنٹ سے جنہوں نے مجھ سے پریشان ہو کے پوچھا تھا کہ سائبر بولینگ کوئی مسئلہ تھا ان کے بچے کے ساتھ آن لائن ان کو کچھ ایسے بچے کو میسیجز آ رہے تھے جس سے بچہ انہاپی تھا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ وہ سیشن جو سکول میں اسی ٹاپک پر ارینج کیا گیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں اٹینڈ کیا تو انہاں نے کہا کہ وہ اس دن میں بہت بیزی تھی اور ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو لیکن اگر ہم دیکھیں انوالمنٹ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ زندگی میں اور دنیا میں ہماری لائف میں جو بہت سائی چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے ٹائم دینا ضروری ہے جیسے بچوں کو کلبز میں لے کر جانا ہے سوئی میں کروانی ہے بچے کو جو ہے وہ کراٹے میں لے کر جانا ہے بچے کو کو ڈیفرنٹ جگہوں پر انگیج رکھنا ہے لیکن ساتھ میں یہ کہ وہ جو چیز ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دیا اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے اور بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو مجھے رکھتا ہے یہ انوالمنٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سکول سے تو بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم انوالو ہونا چاہیں اور جیسے جویرین اور نا تا نا تا نا تا نا تا نا تا نا گاڑی ہیں ہیں ہمیں ہمیں ہمارا فٹ بریک میں ہونے چاہے بلکل صرف ان کو اسے نہیں چھوڑنا چاہے اور آپ نے کہا تنا پراریٹی بنانا چاہے ہمیں ہمیں پراریٹی بنانا چاہے یہ اتنا امپورٹن ہے اور ہمیں ہر چیتنا بھی انفرمیشن ہم پتہ کر سکتے ہیں اس بات اس ٹاپک کا بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہے ایک چیز میں پڑھ رہی تھی کہیں پر جو مجھے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ جو بولینگ ہے چاہے وہ سائبر بولینگ ہو یا ویسے ہی فیزیکل بولینگ ہو یا وربل بولینگ ہو یہ سب بچے سیکھتے ہیں یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ اچانک بولی بن گیا اچھا اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی ایزا پیرنٹ یہ رویہ ہو کہ آپ نے کسی کی کسی بات پر یا ویکنس پر آپ نے اس کو کچھ سنا دیا کچھ کہہ دیا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے ابزورف کر رہا ہے بچہ کی جو دو آنکھیں ہیں وہ ہر طرف ہیں اور اس کا جو دماغ ہے وہ انٹینہ کی طرح نظر آ رہا ہے نا یعنی کہ پیدا چل رہا ہے وہ سب کو سنتا ہے اسی طرح سے آپ نے کسی کو فون کیا اور آپ نے فون پر کسی کے ساتھ ایسی بات کی رف ایک سٹائل تھا آپ کا یا آپ نے کچھ ایسی بات کہہ دی تو آپ کا بچہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچے اپنے اردگرد کے محول سے جو کچھ لرنٹ کر رہے ہیں وہ بچے پھر بولی بن بھی جاتے دوسروں کو تنگ کرنا پریشان کرنا دوسرے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے خوش ہونا یعنی آپ کو اس چیز دوسروں کو عذیت دے کے خوش ہونا شروع جائیں تو یہ اس پر کچھ میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں کہ یہ بیہیوئر لرنٹ کرتے ہیں بچے دوسروں سے یا تو یہ کہ وہ سکول میں کسی کو دیکھ رہا ہے اچھا یہ بولی ہے تو اس کے اندر بڑی پاور ہے یہ دوسروں کو دبا کر رکھتا ہے تو چلو میں بھی ایسا ہی بن جاتا ہوں کیا لیسن ہے جو بچپن سے ہی بچوں کو سے کھانے چاہیے اس کے حوالے سے جس طریقہ سے ہم اپنے آپ کو جیسے کوئی ہمیں اچھا طریقہ سے ٹریٹ کریں گے ہم وہی چاہتے ہیں جس طریقہ ہم چاہتے ہیں اپنے لیے ویسے ہم دوسرے لوگ کو ٹریٹ کرنا چاہے وہ ایک چیز ہے ہمیشہ سوچنا چاہے مجھے پسند ہوئی کہ کوئی میرے ساتھ ایسے بات کریں گے جب جواب ہے نو پھر نہیں کرے اور ہمیں یہ بات ہمیشہ ہمیند میں رکھنا چاہے ہاں اور اچھی بولی ضروری نہیں ہاں جو بولی ہاں ہمیشہ بولی رائیں گے بولی بولید بھی ہو سکتے ہیں اور بولید بولی بھی بند سکتے ہیں جس اے کی جسے جب بولی ہے ایک بہیویر ہاں کا Mafضا ہیés کری ہائے جسے اپنے کاتے ہیں کا nibیشہ نینین romans کی کے ایک پی мод قرم ہے بہیویر ہاں اس وقت میں پاس پیویری بھی بہیویر ہاں اور کیوں ہاں اور جیسے آپ نے کہا ہاں اپنے کاتا ہے نا غداب ہاں تو ہے ایک لئے کائنا فس لوگا کہ ılar بنید بھی ہیئی بھائیور ہاں میں تھی وہاں پر موجود اور میں دیکھ رہی تھی دو بھائی تھے اور دونوں کے پاس اپنا موبائل تھا اور ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کا کچھ ٹیکسٹ بھیج رہا تھا دو رومز میں بیٹھے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچہ اٹھ کر آیا اپنی امہ کے پاس اور بڑا اپسٹ ہے آنکھوں میں آنسو ہیں بچے بڑے تھے ایسے بھی نہیں کہ چھوٹے لیکن بڑا ہی وہ اپسٹ سا نظر آیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا بھائی بار بار اس کو میسج بھیج رہا ہے جس میں صرف اگلی لکھا ہوا ہے اور چونکہ وہ بچہ اس کا رنگ تھوڑا کم تھا اور وہ یہ فیل کر رہا تھا کہ پہلے اس کے مائنڈ میں شاید بار بار سن کر یہ چیز آگئی تھی پھر بھائی اس کو ٹیکسٹ کر رہا ہے تو میں یہی سوچ رہی تھی اس وقت اس ٹائم پر کہ پیرنٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں بھائی بہن تو ہیں آپس میں مزاق کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایسا بہیوئر ہے کہ گھر میں آپ اس کو ٹائم پر نہ ڈیل کریں اور امیونیکیٹ نہ کریں بچے کو نہ سکھائیں کہ کیا اچھا روی ہے تو جو چیزیں بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہوں گے وہی چیز پھر وہ باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں وہ سوچتے ہیں نومل ہاں ہاں نومل ہاں بالکل بالکل یہی چیز ہے اور دوسری چیز ایک چیز صرف کہنا تھا بلین جیسے بہت سارا ریسرچ ہے جو بلید ہیں اور جو بلی کرتے ہیں ان کا اکڈیمک پر فورمانس میں امپکٹ ہوتا ہے جیسے وہ کم کم لیول جیسے ان کا گریڈز لہو ہوتے ہیں جیسے کافی جیسے ہمیں اس کا بار میں سوچنا چاہے اور خیال رکھنا چاہے ہمارے پچے کس چیز میں جا رہے ہیں اور دیکھنا چاہے کس سے بات کر رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں شاید وہ بلی ہیں شاید ان کو بلی ہو رہے ہیں یا شاید وہ جانتے ہیں کسی کو ہو رہے ہیں اور ان سے بات کر کے کوشش کرنا چاہے ہم کیسے ریزوف کر سکتے ہیں بلکل جی جویریا کچھ کہنا چاہیں گے کس کے حوالے سے مجھے ایک دو باتیں ذہن میں کیا رہی ہیں کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائبر بللن کا اور سکرین ٹائم کا بہت ہی بلکلی رلیشنشپ ہے اس کی مطلب پروف کے طور پر یہ بھی ہے کہ ایسے 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 رسیرچز آ چکی ہیں کہ ایک study ہے یہ ایسے میں اور کیندا میں میں نائنٹین سیونٹی میں جب ٹی وی آیا تھا نیا اس سے پہلے مرڈر ایتنا نہیں تھا اس کے آنے کے بعد مرڈر ایت رائیزتو مور دن ڈبل نیو رسکرین ٹائم وی کچھ ایرہ زیادhesia نیو اور ماری ٹی وی رئی زیادہ اس کی ب recycel ممیدد جنرین ٹائم کیا ہے اس کے فرقیم پلک بہت اچھی کوئی کوئی سین ہے کوئی اچھی چیز ہے اس کے پر میرے اس کے لئے ایسا ہے کونٹنگ اور ایم بھی ایم پورٹن ہے لیکن اسکرین ٹائم کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ چاہے کونٹن کچھ بھی ہو اسکرین ٹائم اگر زیادہ ہے تو وہ دفنیٹلی آپ کے اندر ایک اگریسی ویڈیوی سی بیٹی اگریسی بیٹی اگریسی بیٹی یہ بھی ریسرچ پبلشد ہے کہ سکرین ٹائم میں کونٹنٹ سے کوئی تعلق نہیں بھی ہو لیکن اگر سکرین ٹائم اگر آپ کے زیادہ ہے تو اگریسی ویڈیویس بڑھائے گا اچھا مجھے یہ لگتا ہے بہت کچھ پڑھنے اور ایکسپیرینس کرنے کے بعد مجھے اس ٹاپک کے اوپر یہ فیل ہوتا ہے کہ سائبر بولینگ خود سے کوئی چیز نہیں ہے یعنی سائبر بولینگ ہم بات کرتے ہیں اچھا یہ شاید یہ وجہ سائبر بولینگ کے ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچوں کی اپنی زندگیوں میں ہی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے تو ان کے رویہ چینج ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ان کے پاس گیجٹ آجاتا ہے تو وہ اس گیجٹ کے تھو اپنی وہ جو اپنے کا اگریسیونس نکالیں گے یا اپنا جو ہے نا کہ تنگ کرنا ہے بس میں نے دوسرے کو پریشان کرنا ہے تو ہر بات جو ہے گھوم پھر کے اسی پہ آجاتی ہے کہ ہم کیسے رول مارڈل بن رہے ہیں اپنے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو کیا رول مارڈلز پروائیٹ کر رہے ہیں کس طرح کے لوگوں سے ہمارے بچے ملتے جلتے ہیں ان کی فرنڈشپس کیسی ہیں جو رویہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ رویہ وہ یعنی یا وہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں گے یا وہ اپنے فیزیکلی کسی کو ابیوز کریں گے یا وہ جو ہے وہ سائبر بولینگ اب ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ میں موبائل ہے تو کسی کو ٹیکسٹ کر دیا چلو کوئی ہمیں خوش ہیپی نظر آ رہا ہے تو اس کو پریشان کرنے کے لیے ایک ٹیکسٹ بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ روتا کیسے یا پریشان کیسے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پروبلم اصل میں بہیویر کی ہے کہ بچے کیا چیزیں ڈاپٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کوئی بھی ویز مل جائے وہاں سے وہ اپنا اس ریاکشن دکھائیں گے یا اپنا بہیویر شو کریں گے جی اور دوسری چیز سیبر بولنگ میں ایسے ہیں لوگ سوچتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں اس لئے وہ سیفر فیل کرتے ہیں جو مرضی لکھنا because ان کو consequences نظر نہیں آتا ہے اور ایک ایک organization had teen safe اور انہوں نے ایک بہت فیمیس لڑکی تھی I think Angela Todd or Julia Todd اور اس نے ایک سیریز of videos بنایا تھا اور اس نے جا کے خودکشی کیا تھا because اپنے زیادہ bullying اس کو ہو رہی تھی لیکن جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو نہیں اندازہ تھا اس کا effect کیا ہوں سے اور اور بعد میں جب ان کو پتا چلا oh my goodness یہ اتنا برا اس لڑکی کو اتنا برا محسوس ہوا ان کے اوپر پھر وہ regretful feel کر رہے تھے اور وہ ہمیں انسٹل کرنا چاہے ہمارے بچوں میں جیسے ہر چیز کا consequence ہوتے ہیں اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں شائے ہوتے ہیں ہمارے جو گھر میں بچے موجود ہیں ہمیں لگتے ہیں بڑے شائے ہیں بڑے ڈرے ہوئے ہیں اور دوسرے بہن بھائی یا فرینڈز جو ان کو اور دباتے ہیں اور ان کو ابیوز کرتے ہیں ہم نہیں سوچ ساتے کہ یہ بچہ ہمارا کسی کو تنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بچہ اپنے جو بات کہیں کہ سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی فیزیکلی ان کے سامنے موجود نہیں ہے تو ان کے لئے زیادہ آسان ہے جو ان کے ساتھ ابیوز ہوا ہے وہ سوچیں گے کہ چلو میں اتنے وہ سٹرونگ نہیں ہوتے نہیں وہ بریو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو انگر ہے اس کو وہ آن لائن کسی کے پر اتارنا چاہیں گے اور دوسری چیز وہ ایک دوسرا پروفائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہاں خلط پروفائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں بہت سارے خیل کوئی چیز ہے لوگ لگتے ہیں او میں یہ ہوں وہ ہوں اور ہمیں نہیں پتا ہوں ہمیں نہیں پتا ہوں وہ کون ہے اور اس سے ان کو پاور ملتا ہوں اتنا وہ جو شاہ نازوک بیٹھا یہ بیٹی گر پر ہے وہ بولی بنا ہے وہ بلے اور بولی بنا ہے اور نام چینج کیا سب چیز ہے فانتسی لان میں ہے اور اور زیادہ کریں گے اور اس سے وہ محسوس کر سکتے ہیں بلکل رہا پروگرام ختم ہونے کو آئے گا میں چاہوں گے کہ ہم پیرنٹس کو یہ بھی بتائیں کہ آپس میں پیرنٹس جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سپورٹ نیٹ ورک بناتے ہیں تو بجائے اس کے دوسروں کے بچوں کو کریٹسائز کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اچھا فالا کے بچے جو ہیں وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں مجھے لیکن سپورٹ نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے اویرنس آپس میں ایک دوسرے کو دیں بلکل اور میں سوچتی ہوں جب ہم ہمارے فرینڈ سے کبھی کبھی ان کے ماں باپ جب ہمارے بچوں سے بات کرتے اس میں اور اثر ہوتا ہے بلکل بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں پر پروگرام کا ٹائم ختم ہوئے ناظرین ہم اس وقت اس پروگرام کو تو ختم کریں گے نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کے لیے ایک اور نیا ٹاپک لے کر آئیں گے اسلام چینل اردو دیکھتے رہیے گا سسٹرز کیفے کا پروگرام یقیناً آپ پسند کرتے ہیں مختلف موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر اور ہمارے فیس بک پر اگر آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم کے ان موضوعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں بہت سارے ڈیفرن ڈیفرن ٹاپکس ہیں جن پر یہاں پر بات کی گئی ہے مقصد یہی ہے آپ تک اویرنس پہنچانا آپ کو ایک پوزیٹیوٹی دینا ایک ہوپ اور ایک امید دینا کہ زندگی میں بہت کچھ مشکلات آتی ہیں بہت سارے مسائل ہم فیس کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے اپنے حوالے سے لیکن وہ کوئی ڈائڈائنٹ نہیں ہے بلکہ ہم اس کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے پروبلمز کو سولف کر سکتے ہیں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی